اور ان صاحب کی پتہ ہوئی ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس پیسلے پہ ہم عدلیہ کو سلام پیش کرتے ہیں یہ عدلیہ کے ازادی کے لیے ہے عدلیہ کے مضبوطی ہوگی اس سے یہی وہ خان صاحب کا ویجن ہے جو کہتے چلے آ رہے تھے کہ ہم چاہتے قانون کی بالا دستی ہو عین کی حکمرانی ہو عدلیہ ازاد ہو کسی بھی گناہ کو سزا نہ ہو یہ وہ بیسلس کیس تھا جو ہمارے ہوتے ہوئے صرف اور صرف پاکستان کی تاریخ میں دو دن کے اندر اندر یہ کمپلیٹ ہو گیا تھا جج صاحب چودہ چودہ گنٹے ہیرنگ کرتے تھے دس منٹ کی بریک اس نے کی اور دو دن کے اندر کنویکشن کی میکسیمم سنٹنس تھی اور میکسیمم فائن لگایا ملاقات ہوئی ہے حادثہ پڑے خوشتے کل کے پیسلے سے اور الحمدللہ آج کی کیس کی وطہ یہ ملک کی وطہ ہے یہ قوم کو عزاد عدلیہ کی مبارک ہو یہ وہ کیسہ جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی لیکن یہ صرف اور صرف اس کی کریڈیویلٹی چیلنج کرنے کے لیے دنیا دیکھتی ہے کہ یہ پولیٹیکل ویکٹرمائزیشن کے کیسز تھے انشاءاللہ باقی بھی کیسز ایز اٹس ختم ہوں گے باقی بھی کیسز بی بی کے باقی کیسز میں پہلے ہو چکی ہے پشرا بی بی کو رہا ہوگی اس کے ندیلے میں خان صاحب کے خلاف دو کیسز تھے ایک القادر اس میں خان صاحب کی بیل ہے دوسرا یہ والا کیس جس میں خان صاحب جیل ماتے آج خان صاحب کی رہائی ہونے چاہیے یہ آخری کیسز میں پہلے ہوگی انشاءاللہ آج خان صاحب کی رہائی ہوگی انشاءاللہ رکار لے کے جائیں گے انشاءاللہ پوری قوم استقبال کری گی خان صاحب کے انشاءاللہ برا خان صاحب کی رہائی ہے برکر کو سلام دیکھیں یہی برکروں کو ہم سلام پہ جنالے ہیں جو پشکن وقت میں خان صاحب کے ساتھ رہے ادلیہ کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ جتنی عزت خواتین کی اس کیس کے ذریعے اچھالی گئی جتنا خواتین کا استحصال ہوا بشرا بی بی کو ٹارگٹ کیا گیا پلٹیکل وٹمائزیشن کی گئی ہماری روایات کی دھجیاں اڑائی گئی ہماری شریعت کی اور اللہ نے جو عارتوں کو حقوق دیئے اس کے خلاف باتیں ہوئی لیکن میں شکریہ دا کرتی ہوں کہ اس عدالت نے ہمارا مان رکھ لیا انہوں نے فیصلے سے کہ ساتھ ساتھ ہماری خواتین کی عزتیں بھی محفوظ کر دی ہم آپ کے شکریہ دا کرتے ہیں اب میری استدعہ آلہ عدلیہ سے آئندہ سے ایسا کوئی کیس بھی سننے سے ہی معذرت کریں اور جو ایسے جھوٹے کیس اور جھوٹی گوائیاں لے کر آکے شریف خواتین پہ پردادار خواتین پہ سیاسی وٹمائزیشن کے لیے جھوٹی یہاں پر آ کر شہادتیں دیتے ہیں ان کو سزائے ملنی چاہیے ان کا نشان عبرت بنانا چاہیے پورے دنیا میں انہوں نے پاکستان کا مزاک اڑایا پوری دنیا میں مسلمان عورتوں کا مزاک اڑایا ہم ڈیمان کرتے ہیں کہ ان کو سزا ملنی چاہیے جنہوں نے ایسے جھوٹے کیسز بنائے بینکی سبحان بہربانیہ مرحان مرحان